اسلام علیکم میں ہوں محمد افتر اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن انفو یوٹیوب چینل ویورس آج ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں کہ ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اور کس عمر کے افراد کو ہو سکتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے کون سی احتیاط کرنی چاہیے اور اسے نالما رکھنے کے لیے اکثر ڈاکٹر حضرات کون سی میٹسن ریکومنٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے تو ویورس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر ریٹفیکشن آپ تک مہت سکیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھ آسکے تو ویورس پاکستان سمیت کروڑوں لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے ہائی بلڈ پریشر انسانی رگوں میں خون کے دباؤ اور پریشر سے معلوم کیا جاتا ہے کہ رگوں میں خون کا دباؤ کتنا ہے پریشر کتنا ہے اور شریانوں میں خون کتنی مقدار میں گزر رہا ہے اگر رگوں میں خون کے گزرنے کا پریشر تیز ہو تو اسے ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں یہ سب کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ کولیسٹرول کی وجہ سے خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں جس سے پھر خون کا رگوں میں سے مقدار کے مطابق گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور خون پریشر کے ساتھ گزرنے لگتا ہے خون کی رگیں جتنا زیادہ تنگ ہوں گی خون اترا ہی زیادہ پریشر سے گزرے گا اور پھر اس سے انسان کے ہائی بلڈ پریشر کی سطح بھی اترا ہی ہوگی ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اہستہ اہستہ جسم کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر کے موت کی طرف لے جاتا ہے اس مرض میں انسان معمولی سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں جس سے ان کے دماغ کی شریانوں کے پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے جس سے پھر فالج بھی ہو سکتا ہے اس کی علامات جلد واضح نہیں ہوتی یہ خاص طور پر دماغ دل آنکھوں اور گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے اگر بلڈ پریشر ایک بار ہائی ہو جائے تو پھر اسے نارمل رکھنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی اس کا کوئی حتمی عراج نہیں ہوتا ہاں پھر کچھ چند ایک میڈ سن لینے سے وقتی طور پر آرام ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر زیادہ تر چالیس سال کے عمر کے افراد سے اوپر کے عمر کے افراد کو ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر اکثر ہماری خراب آتوں کی وجہ سے ہوتا ہے مثال کے طور پر تمباکو نوشی، شراب، وردش نہ کرنا اور وزن کے حد سے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ غیر متوازن گزائیں حد سے زیادہ تیل میں تلہیو ایشیا، فاسٹ فوڈ اور باداری ایشیا کا حد سے زیادہ استعمال بھی ہائی بلڈ پریشر جیسی موزی بیماری کو دعوت دیتی ہے تو اب بات کریں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کی علامات کیا ہوتی ہیں تو بیوز ہائی بلڈ پریشر میں انسان کے سر میں شدید درد ہوتا ہے چکر آتے ہیں ناک سے خون بہنے لگتا ہے نظر کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ریسپریٹری کے مسائل ہو سکتے ہیں سانس لینا دشوار ہو سکتا ہے یا پھر ہارٹ ریٹ بے ترتیب ہو سکتی ہے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے اگر آپ کی عمر چالیس سال ہے یا اس سے اوپر ہے اور آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی علامات ہیں تو فوراں جو ہے نا آپ بلڈ پریشر کو چیک کروائیں ایسی صورتحال میں فوراں بلڈ پریشر کی سطح کو چیک کروانا چاہیے اور کسی اچھے سے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تو اب ہم بات کریں گے کہ بلڈ پریشر نارمل کس اکائی تک ہوتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کس اکائی سے شروع ہوتا ہے تو ویورس اگر آپ کا بلڈ پریشر 120 بائی 80 ہے تو یہ نارمل ہوتا ہے اس کے علاوہ 125 بائی 80 بھی نارمل تصور کیا جاتا ہے لیکن 130 بائی 85 یا 130 بائی 80 پھر ہائی بلڈ پریشر کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ 130 بائی 85 یا 139 بائی 89 پھر ہائی بلڈ پریشر ہی ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے علاقے کے لیے اکسا ڈاکٹر حضرات اٹینو لال ٹیبلٹ ریکمنٹ کرتے ہیں جو کہ ٹینورمن یا زیفنول کے نام سے ہوتی ہیں تو یہ 25 میلگرام میں بھی ہوتی ہیں 50 میلگرام میں بھی ہوتی ہیں اور 100 میلگرام میں بھی ہوتی ہیں اٹینو لال ٹیبلٹ ہائی بلڈ پریشر کے علاقے کے لیے ایک گولی روزانہ کی بنیاد پر استعمال کروائی جاتی ہے تو ویورز ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے ہمیشہ تندرست رہے متوازن گزائیں استعمال کریں بزاری ایشیا فاس فوڈ وغیرہ استعمال نہ کریں اور اپنے آپ کو تندرست رکھیں تو یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ